سرکار کے مبارک ہاتھوں سے اس مدرسے سے فارغ ہونے والے جتنے بھی طلبہ ہیں ان کے سروں پہ جو تات سجایا جائے گا آپ اولادِ علی کے مبارک ہاتھوں سے آپ حضرات یہ منگر ملائنہ کریں آپ مصافہ بھی کریں گے انشاءاللہ عزیز مجھے یقین ہے حضرت دعا بھی کریں گے حافظ محمد علیہ السلام حافظ محمد سراج الدین تھا حافظ محمد سمیر الدین اور حافظ محمد انوار خواہ حافظ محمد سیف علی خواہ حضرات یہ پانچ بچے حافظ قرآن زور سے بولیں رضور سے بولیے حضرات ان کے والدِ بزرگمار نرینہ پر گنگا گنگا پر صلاح باقے یعنی دیکھو نیپال شبحان اللہ اور دوسرے حافظ محمد سمیر الدین ابنِ ازرائیل ہے ازرائیل مقام نرینہ پور اور حافظ محمد انوار خواہ ابنِ محمد عبرار خواہ اشرف پروہ زلہ بہرائی شریف حافظ محمد سیف علی خواہ بن محمد سہیم خواہ اشرف پروہ زلہ بہرائی شریف سبحان اللہ یہ غازی پاک کے دربار میں رہنے والے بچے بھی بستنوا سے خیض لے کر جا رہے نہیں ہیں سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ حضرات دعا دے کر جائیے گا حضرات یہاں کی کمیٹی کو بڑی محنت کرتے ہیں اور ہل سال اس مدرسے سے الحمدللہ دو چار حافظ قرآن نکلتے ہیں ارے یہی تو ہیں وہ بچے جس کا حبیبہ چاہاں قرآن نے وہ گیا زور سے بولیے سبحان اللہ ناز کریں وہ ماں باپ اپنی قسمتوں پر ناز کریں وہ ماں باپ اپنی قسمتوں پر جن کے بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا قسم اللہ کی الحمدللہ یہ تو طلبہ ہے اگر قبرستان سے گزر جائے تو چالیس دن کے لیے قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے رضو سے مولے سبحان اللہ اور بستنوا کی ہر گلی میں یہ طلبہ گھومتے ہوں گے جنہوں نے کھانا کھلایا ہے جنہوں نے ان کی خدمت کی ہے اللہ کی قسم کل یہ جب جنت میں جاتے ہوں گے تو یہی بچے کہیں گے مولا میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا جس نے مجھے جب میں پاسیز قرآن بن رہا تھا قرآن کی تلالت کرتا تھا تو جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے میں اس کو بھی جنت میں لے کر جاؤں گا رضو سے بولو سبحان اللہ اکیلا نہیں جاؤں گا جس نے میری خدمت کی ہے مولا اسے بھی میں جنت میں لے کر جاؤں گا آواز آئے گی اے حافظ قرآن جس جس کو اشارہ کرتا جائے گا اسے جنت عطا کر دی جائے گی رضو سے بولیے سبحان اللہ یہ وہ حافظ قرآن اچھا اور یہ بچوں کا جو جبہ صافہ دیا گیا ہے صدر جلسہ جناب ڈاکٹر صاحب کی جانب سے ڈاکٹر محمد اشتیاخ صاحب کی جانب سے پیش کیا گیا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی عمر میں بے پناہ برکتی اطا فرمائے آمین بولیے گا اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں خیر و برکتی اطا فرمائے ہم مجھے یقین ہے ایک شیر سن لیجئے گا آپ نیٹر صاحب ایکو بڑھا دیں میرا زور سے بولے یا رسول اللہ ارے اس مدرسے کی خدمت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بولو بھئیہ جو مدرسہ ایسے پھل دے اس کی خدمت کرنا چاہیے بولو نازور سے ادھر بھی دیکھو جس کا بھی بچہ حافظے قرآن نے ہو گیا جس کا بھی بچہ حافظے قرآن نے ہو گیا جللت میں اس کے جانے کا سامانے ہو گیا جللت میں اس کے جانے کا سامانے ہو گیا میرے ارے کس نوجوانوں کی فرمائش ہے میرے بھائیو لین لگا دو حضرت فرما رہے ہیں لین لگا دیجئے اور ہلکے ہلکے ایک اکھر کی مصافحہ کر لیجئے گا صلاة و سلام بھی ہوگا انشاءاللہ مجھے صابر بھائی کی فرمائش ہے لیکن حالات ایسے میں آپ کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہوں انشاءاللہ آپ تیار رہیے گا میرے بھائیو دو منٹ کی گفتگوہ آپ سو سکتے ہیں اس مدرسے نے اتنے پھل دیئے آپ کو ارے بولو امانداری کے ساتھ کمیٹی والوں کی محنت ہے یا نہیں ہے بولو بولو لوگ اپنی کمائیوں میں مشغول رہتے ہیں لیکن یہاں کے لوگ اپنے مدرسے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ مزید اللہ کا گھر ہے مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے قسم اللہ کی میرے دوستوں نے خرمائش کیے اگر اجادت ہو مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے اس مدرسے کے لیے کون ایسا ماں کا وفادار بیٹا ہے جو سو دو سو روپے سے تعبون کرے انشاءاللہ مجھے یقین ہے تاکہ مدرسے میں کام ہو جائے کون ماں کا وفادار بیٹا ہے سو دو سو پچاس روپے اس مدرسے کے لیے دے گا تھاری صاحب کچھ فائدہ ہو جائے مدرسے میں وہ پیسہ لگ جائے گا سواب ملے گا سبحان اللہ اور اس سا لے لیا جائے صبح کر پل چلے دیرے دیرے ہولے ہولے یہ سب مدرسے کے لئے کاری صاحب ساری فاروق صاحب منع کر رہے ہیں لیکن میرا دل کہہ رہا ہے اگر آپ کا پیسہ لگ جائے اللہ کے رسول کے گھر میں تو الحمدللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے مجھے یقین ہے ہم میں گھر بار تم آدے علی علی ذرا ہونچا بولو علی علی ذرا جھوم کے بولو علی علی سب ملکر بولو علی علی ذرا ہونچا بولو علی علی ذرا جھوم کے بولو بے چین دلوں کے چین چلے سرکار کے نورے این چلے سرکار کے نورے این چلے وہ نوہ سہے رسول باغے سیدہ کے بول ہر میری آنکھ کے تاہرے علی علی میری آنکھ کے تاہرے علی علی میری آنکھ کے تاہرے علی علی سابر بھائی بھی دے رہے ہکمیڈی والے بھی دے رہے کیا سو سو پجاز پجاز رفعے آپ اس مدر سے غذاب ہن کریں انشاءاللہ علی کا پیدان آئے گا امام حسین کا کرم آئے گا دس بیچ بجاز جتنے بھی ہو تعفن کرتے جائیے گا انشاءاللہ لوٹا آ گیا سباہ ملے گا چٹائی آ گئی سباہ ملتا رہے گا ہر شکر گیا سباہ ملتا رہے گا اب آپ تیار ہو جائیں ایک شیر اور سنیں انشاءاللہ ماں باپ کے سچے بیٹے ضرور پیش کریں گے اس مدر سے مطابر دس بیچ بجاز ہو جو بھی ہو سکے آپ حصہ لیجئے گا اولاد علی تشریف فرما ہے کہ لفظوں میں گشاتے شمشی نہیں بولو نا سباہ ملتا رہے گا سباہ ملتا رہے گا سباہ ملتا رہے گا سارا کام کریے گا آپ لوگ کہ لفظوں میں گشاتے شمشی نہیں جو شپاہ ملتا شاہ پینی میری شان بھی حسینی اے خاندان بھی حسینی اے میری شان بھی حسینی اے خاندان بھی حسینی اے میرے گھر کے ہیں نعرے علی علی میرے گھر کے ہیں نعرے علی علی میرے گھر کے ہیں نعرے علی علی زالہ ہونچا بولو علی علی ادھر والے کیا کر رہے ہیں سو مدر سے گزافر کریں مجھے یقین ہے انشاءاللہ ایک شیر میں پر رہا ہوں ملائدہ کی یہ دیکھئے دیوانے آ رہے ہیں حسین کے سپائی آ رہے ہیں حسین کے وفادار آ رہے ہیں کوئی کچھ بھی کہیں کوئی کچھ بھی کہیں الحمدللہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جایا کہو یہ وہ ولی ہیں جو خسمتِ ودم لیتے ہیں حضران صابر بھائی کی فرمائش لڑے شیم شیشم لم شرنم شیشم لم سو ہاں ہاں آئیے ہاں پشا جمال اللہ کو پوری دنیا جانتی ہے عاشق پہچا مرید پہچا دیوانہ پہچا کہنے لگا حضور مجھے حافظِ قرآن کی ضرورت ہے حافظِ قرآن کی ضرورت ہے حافظِ قرآن کی ضرورت ہے حافظِ جمال اللہ نے فرمایا جتنے بھی حافظِ قرآن تھے سب مسجدوں میں جا چکے اب کوئی حافظِ قرآن نہیں مل سکتا لیکن پکا سچا عاشق مرید تھا عرض کرنے لگا حضور جب تک نہیں جاؤں گا آپ کی بارگاہ سے جب تک حافظِ قرآن نہ مل جائے قسم اللہ کی حافظِ جمال اللہ نے فرمایا حافظِ جمال اللہ نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھنا فجر کی آزان ہو تو اُر جانا دروازے پہ پہنچ جانا جو پہلا انسان ملے اسے پر اگر میرے پاس میں لانا مرید تھا دروازے کے پاس گیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دروازے پہ کھلا ہے انتظار کر رہا ہے کوئی نکلے کوئی نکلے اسے بتا کر حضرت کے پاس لے جاؤں اس راستے سے گزرنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا کلمہ بولنے والا نہیں تھا بلکہ بندت تھا باپن کو بندت تھا تلک لگائے ہوئے تھا مالا جبتا ہوا آ رہا تھا بڑے شیام شیشملام شرنا پروضام شیشملام صحابہ مرید نے ہاتھ پکڑا حضرت بلا رہے ہیں پندت بولا ہم تمہیں نہیں جانتے تمہارے حضرت پر نہیں جانتے مرید نے کہا چل چل ابھی پتہ لگ جائے گا جیسے ہی پندت کو حافشہ جمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا بہت تیزی کے ساتھ سنے حافشہ جمال اللہ کی بارگاہ میں پندت کو پیش کیا حافشہ جمال اللہ نے فرمایا اے پندے تمہیں مرید کی مزجد میں قرآن سنانا ہے سبحان اللہ حافشہ جمال اللہ نے فرمایا مریدی کی مزجد میں قرآن سنانا ہے پندت بولا حضور میں قرآن کو جانتا نہیں قرآن پڑھنا آتا نہیں حافشہ جمال اللہ نے فرمایا کیا آتا ہے تو پندت بولا ایک پیغام میں اپنز پرندہ اپنی قوم کو دیتا ہوں اگر دنیا میں کامیاب رہنا چاہتے ہو مرنے کے بعد کامیاب رہنا چاہتے ہو تو ایک ہستی ایسی ہے اس کا دامن تھام لو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی اب سنیں بہت تیزی کے ذات حافشہ جمالاللہ نے فرمایا حافشہ جمالاللہ نے فرمایا پنڈی جی یہ کیا کہتے ہو کیا پیغام دیتے ہو اب توجہ چاہوں گا اپنے علماء کی پنڈی کہتا ہے وہ گم نگم سویٹی جو پارا اپنی ابا انیتیں بجھارا تب سنگرے سب داشو سائی سسا جگت جگ سر سر نائی تب ہر ماں نہ مانے کوئی بن گردو جگیاں نہ ہوئی تب ہووے شنگ لنگ اتارا میں بھی کہیں شکل سنسارا پنڈی جی جوش میں آکے بولے تب لنگ جوچے سن رم ہوئی ارے بینہ محمد پارے نہ ہوئی بینہ محمد پارے نہ ہوئی بینہ محمد پارے نہ ہوئی حافشہ جمالاللہ نے فرمایا قرآن سنانا ہے کہا قرآن آتا نہیں کہا زبان سے زبان کو ٹچ کر جب زبان سے زبان کو ٹچ کیا کہا چوس میری زبان بندیٹ نے زبان کو چوسا کہا بہر نکال کہا ب کیا حال ہے تو بندیٹ بولا حضور میں پندرہ پاروں کہا پیج پران ہو گیا کہا دوبارہ پھر میری زبان کو چوس جب دوبارہ زبان کو چوسا کہا پتا کیا حال ہے تو بندل بولا سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا قرآن میرے سینے میں محفوظ ہو گیا بولا حضور پیر نہ کرو کلمہ پڑھو داخل ایمان کرو ہم میں سمجھ گیا جبران پور کے حافظ یا جمال اللہ زبان چسانے کے بعد حافظ قرآن بنا سکتے ہیں تو آمنہ کا لاب ایک نظر میں جہنمی کو جنتی بنا سکتا ہے جب ان کے گدا پھر دیتے گئے شاہان زمانہ کی جو لی مہتاج کا جب یہ عالم ہے ارے مختار کا عالم کیا وہ گاہ اگر سنا چاہتے ہو بیٹھ جاؤ دس منت بیٹھو دس منت بیٹھو دعا ہو بھی سلام ہوگا سیاست دعا فرمائیں گے ہوئی نمی پڑھ لیا ویٹھو ایو بگیڑ جائیے خیلی خیل نمی پڑھ لیا بیٹھو ربی کے دو تین بن سمelas ہم آلے اور آپہ کی بھارگاہ ہم یہ جزہ پر اشکریں ہمؑち لید یا جائے کی لائے دیا جائے یا نبی اپنا روزہ دکھائے دیا جائے یا نبی اپنا روزہ دکھائے دیا جائے یا نبی اپنا روزہ دکھائے دیا جائے انسی دن تلپو چاد انسی دن تلپو ساج سکارے انسی دن تلپو ساج سکارے آمو نبی کے راج تلارے سویا ہم رو نصیبہ جگائے دیا جائے جل تھل نہ دیا جل تھل نہ دیا جل تھل نہ دیا دور کی نارا دور کی نارا ہاں دور کی نارا اور تم ہو جگی کے اکھے ونہارا پار ہم رو سفینہ لگائے دیا جائے پار ہم رو سفینہ لگائے دیا جائے اور آسمہ بھی دی آسمہ بھی دی جائے امریا اور گھر پہ بلا لو بس ایک دیا کامو اتنا سمیقہ بنائے دیا جائے کامو اتنا سمیقہ بنائے دیا جائے اور اولادِ غصرِ عظم کو شریف فرمائے ایک شیروں کے حوالے سے حضرت کے دامر میں رکھے شیر پیش کراؤں سماس فرمالے محبت سبحان اللہ ربِ سلم سے دل جگ مگائے لیا جائے اپن بگرا نصیبہ بنائے لیا جائے اپن بگرا نصیبہ بنائے لیا جائے کہ بولی زینب اور بولی زینب سنو میرے بھائی بولی زینب سنو میرے بھائی سنو میرے بھائی سنو میرے بھائی اے نن نے اس غر کو ساتھ ملائی تھوڑا پانی نہر سے منائے دیا جائے تھوڑا پانی نہر سے منائے دیا جائے اور شمس و قمر یہ ہے شمس و قمر یہ ہے اشاروں میں کہے تھے اشاروں میں کہے تھے اشاروں میں کہے تھے اشاروں میں کہے تھے کہ دل سے ہم اے آقا پہ اپنے یا نبی پھر سے اگلی اٹھائے دیا جائے یا نبی پھر سے اگلی اٹھائے دیا جائے رب سلموں سے جگ مگائے لیا جائے اپن پھگڑا نصیبہ بنایا جائے اور شرعہ ہی دیکھے آپ کیس سنے لو ارز سنے لو ارز لا مکا کے جوائیاں سنے لو ارز لا مکا کے جوائیاں اور صدقہ حضور ارتاج شریعہ اپنے احسان نلی کا دلائے دیا جائے اپنے احسان نلی کا دلائے دیا جائے رب سلموں سے دیر جگ مگائے لیا جائے اپن بھگڑا نصیبہ بنائے لیا جائے کیا آپ پربی درود پاک احبار پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلید مرانا محمد بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پربی نے ہی ایک دم ہندی زبانہ سنو محبت سے بولو سبحان اللہ کی بھگڑی قسمت بنے ہیں ہمارے نبی بھگڑی قسمت بنے ہیں ہمارے نبی بھگڑی قسمت بنے ہیں ہمارے نبی پاری پیڑا لگئی ہے ہمارے نبی پاری پیڑا لگئی ہے ہمارے نبی جہے دن میں لوگوں ہیں پھیان سے تلکی ہیں جہے دن میں لوگوں ہیں پھیان سے تلکی ہیں تو جہاں میں کو سر پلئی ہے ہمارے نبی جہاں میں کو سر پلئی ہے ہمارے نبی جب گرمی سے بھاری کی پتنیاں جب گرمی سے بھاری کی پتنیاں جب گرمی سے بھاری کی پتنیاں تو نوری چہتر اڑھائی ہے ہمارے نبی نوری چہتر اڑھائی ہے ہمارے نبی قبر کی انہیاری کو دھری میں قبر کی انہیاری کو دھری میں قبر کی انہیاری کو دھری میں آنکھیں درشن کر رہی ہے ہمارے نبی آنکھیں درشن کر رہی ہے ہمارے نبی آنکھیں درشن کر رہی ہے ہمارے نبی انہیاری درشن کر رہی ہے 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 روز محشر بچائی ہے ہمارے نبی روز محشر بچائی ہے ہمارے نبی محشر ماں جب کوئی کام میرے نہ آئی ہے محشر ماں جب کوئی کام میرے نہ آئی ہے تو وہ دن بغشش کر رہی ہے ہمارے نبی بغشش کر رہی ہے ہمارے نبی گلی قسمت بننی ہے ہمارے نبی پاری پیرا لگئی ہے ہمارے نبی پاری پیرا لگئی ہے ہمارے نبی ماں تلا کو سیلا مصطفی جانی رحمہ تلا کو سلام شمی بز میں ہدایہ تلا کو سلام شہر یاری ایرہ متجدہ رہا رحمہ شہر یاری ایرہ متجدہ رہا رحمہ نوم بخار شفاعت لاکو سلام نوم بخار شفاعت لاکو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لاکو سلام ہم یہاں سے بخار وہاں وہ سنے ہم یہاں سے بخار وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سامات لاکو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لاکو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لاکو سلام چھوڑے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہدیہ ہوئے ہیں مدینے کے پھول مصطفیٰ جانِ رحمت لاکو سلام چھوڑے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت لاکو سلام 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 رحمت لاکھوں سالا دالی قلب میں حظمت مصطفیٰ دالی قلب میں حظمت مصطفیٰ حظمت مصطفیٰ سلاة اسلام علی رسول اللہ حظمت مصطفیٰ حظمت مصطفیٰ اور دور سے بولیے ایک مقلعہ ذہن میں آگیا سابر بھائی رحمت حسرہ غم خار نیدال 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 مانے نا کوئی مانے مانے نا کوئی مانے نا کوئی مانے غم خار نیدال بھولو میرے ساتھ بھولو مانے نا کوئی مانے مانے سر جان نیدال مانے رحمت حسرہ غم خار نیدال مانے ساتھ حالات ایسے ہی ہیں سبحان اللہ کیوں نہیں بولا ہے آخری شہر پورا کلام پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ سنیں خار نیدال نیدال رحمت نیدال آتے گا میں شہر لگے انسانا کوئی آیا آتے گا میں شہر لگے انسانا کوئی آیا دانا میں شہر لگے انسانا کوئی آیا وللہ اب نبیوں کے سردار میرا لے ہیں مانے نہ کوئی مانے سجدکان میرا لے ہیں رحمت میں سردار پا ہے غم خان میرا لے ہیں مانے نہ کوئی مانے مکتہ سن لے شہر بہت مکتہ حضرت دعائیں دے دے بس رکے دیں سبحان اللہ ایک بار ایمانداری کے ساتھ مکتہ ہے اس کے بعد کچھ نہیں دعا ہوگی ایمانداری کے ساتھ اپنے نبی کو پکارے دعائیں قبول ہوتی ہیں درہ دور سے بولیے یا رسول اللہ باز اتنی آباد درہ دور سے بولے ایک بار بولے یا حسین یا حسین یا حسین یا علی مکتہ سنیں یا حسین ایک ناعت سناوں میں سن کر وہ کہے تیرے سن کر وہ کہے تیرے اشعار میرا لے ہیں سن کر وہ کہے تیرے اشعار میرا لے ہیں رحمت مدھ سزا پا میں غم خان نیرا لے ہیں مانے نہ تو ہی مانے سرکار نیرا لے ہیں بار جاوی بار جاوی بار جاوی بار جاوی بار جاوی بسم اللہ رحمان وحیم صلی اللہ علیہ وسلم تورات و وظائف جو غلطی ہیں جو خامنی ان کو اپنے فضل سے معاف فرما قرآن عظیم ذکر و اذکار تری بارگام پیش ہے اپنے فضل سے قبول فرما سب سے پہلے حضور تاجہر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دقابے پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما حضور کے توسط جو ابن انبیاء اکرام رسولانی ازام حضور کی ازواج متحرات اولاد اطحار صحابہ اکرام صحابیہ شہدہ اسلام کی بارگام پیش ہے قبول فرما حضرت امام حسن حضرت امام حسین و آپ کے جملہ رفاقات کی بارگام پیش ہے قبول فرما تابعین تبی تابعین انمہ مجتہدین کی بارگام پیش ہے قبول فرما امام اعظم امام شافیہ امام مادک امام احمد رضی اللہ عنہم کی بارگام پیش ہے قبول فرما حضور خوصی آزم رضی اللہ تعالیٰ نقائب مجدد الفسانی کی بارگام پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما سید سالحر مسعود غازی رضی اللہ عنہم کی بارگام پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما سید سرکار اعلیٰ حضرت حضور امتی اعظم کو تحسین ملیت حضور شاہدی امام شیرمی حضور تاج شریعہ کی بارگام پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما دنیا کے خطے میں اس گوشے میں ترے محبوب بندے محبوب بندی آرام فرما مولا سب کے اروح کو رزر کرتے ہیں قبول فرما مولا اس بستی سے جتنے بھی ایمان والے دنیا سے جا چکے ہیں مولا سب کی مغفرت فرما سب کو جوار رحمت میں جگہ آگا فرما سب کو جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرما مولا ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں تیری جناب میں تیرے پیارے حبیب کا واسطہ پیش کرتے ہیں مولا ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے ہماری لغدشوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے سرات مستقیب پر چلنے کا جذبہ عطا فرما مولا ہماری ایمان و عقیدی کی حفاظت فرما عزت و عبر جان و مال کی حفاظت فرما ہماری مساجد و مداری سخانقاہوں کی حفاظت فرما دنیا میں جہاں بھی جی جگہ بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ عاجل عطا فرما دے شہادت خواہ مولا بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ عاجل عطا فرما سہت و تندرستی عطا فرما مولا ان کو امر دراز عطا فرما سب نور مولا بیمار ہیں اس کو شفائی کاملہ عجل عطا فرما سہت و تندرستی عطا فرما جتن لوگ یہاں پر حاضر آئے جن کے عزیز و عقربہ دوست و حباب رشتہ جو بھی مولا بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عجل آتا فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما بے کاروبار کو جائز کاروبار عطا فرما پریشان حالکت کے پریشانی کو دور فرما دے والا غیب سے مدد فرما دے اسلام کے جھنڈے کو بلند و بالا فرما دے باطل کا مو کالا فرما دے والا ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرما باری اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارا خاتمہ عیبان پر فرمانا بروزِ حش آتا کی شفاعت عطا فرمانا حوثِ عظم کے جھنڈے کا سایہ عطا فرمانا مولا ہمیں نمازِ پنجگانہ جماعت کے ساتھ عطا کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری پیشانیوں میں سجدوں کا نور عطا فرما ہمارے دلوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما مولا ہم سب کو ہاتھ ساتھ کی محس سے محفوظ فرمانا عزت والی موت عطا فرمانا تیرے پیارے حبیب کے دیدار والی موت عطا فرمانا مولا مدرسہ حمایت الاسلام کو دن دونی راڑ چونی ترقی عطا فرما دے مولا اس کو بامِ عرود پر پہنچا دے مولا اس کے معابنین مطالقین خاص کر قاری فاروق صاحب قبلہ کو مولا اور زیادہ جد و جہد کرنے کی کوشش عطا فرما توفیق عطا فرما ان کی عمر میں برکت عطا فرما اس کے معابنین مطالقین کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرما مولا سب کی نیگ جائز کمائی میں برکت عطا فرما سب کی اولاد کو مولا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما جن گھروں میں بیٹیاں جوان ہیں مولا ان کی عزت و عافیت والے رشتے عطا فرما مولا ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما انہیں بھی نماز پنجرانہ پڑھنے کا ذوق شوق عطا فرما قال اللہ تبار مولا جتنے غلماء اکرام یہاں پر حاضر آئیں سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما انہیں زیادہ سے زیادہ دین مطین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت رسول کریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنہ صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ مصلح علیہ سیدنا وعلانا محمد المعادل جود والکرم ونبائل غلم والحلم والحکم وعلی و باری وسلم لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو علیہ وسلم